عظیم خزانے ہیں معرفتِ خداوندی کے اور توحیدِ ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہِ قحف کے آخر میں قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو ایم ماتدعو جسے تم پکارو فلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر خسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اینی گوڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ الْأَا کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان اَيَمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ وَلَا تَجْحَرْ بِسَلَا تَكَ وَلَا تُخَافِدْ بِعَا اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو مناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو وَبْتَذِبَيْنَ اَذَالِكَ سَبِيرًا بلکہ اس کے بین بین اکرمش اختیار کرو موسیقی موسیقی